موسیقی خواتینوں حضرات اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے مزے میں ہوں گے فٹ ہوں گے اکثر انگریزی فلموں میں اپنے دیکھا ہوگا جو ان کی فلمیں ہوتی ہیں جنوں پڑلوں ڈرکولا بھوتوں والی ویمپائرز والی جن کے اندر وہ دکھاتے ہیں کہ ان کی جو آنکھوں کے آئرس ہیں اس کا کلر چنج جاتا ہے یعنی کہ ہمیں ڈرانے کے لیے یہ وہ سکرین کے اندر ہی ہیں پر ہم ان سے ڈریں اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے وہ آئرس کا کلر کیسے چینج ہوتا ہے کچھ اس طرح سے یہ کیسے ہوگا بہت آسان ہے ہوگا یہ آفٹر ایفیکٹس کے اندر کیونکہ بہت زیادہ ایزی ہے دو منٹ لگیں گے دو سے ڈھائی یا تین کر سکتے ہیں کیونکہ میں تسللی سے زکھاتا ہوں جلدی نہیں کرتا تو چلتے ہیں آفٹر ایفیکٹس کے اندر دیکھتے ہیں کیسے ہوگا آنکھوں کا رنگ کیسے بدلے گا اور آپ کسی کو کیسے درا سکتے ہیں لیٹس گو سب سے پہلے ہمیں پریمیر پرو میں آنا ہے اور وہ سین سیلٹ کرنا ہے جس کے اندر مجھے آنکھ کے اندر ریڈ لک دینی ہے یعنی کہ ویمپائر کائنڈ آف لک دینی ہے سب سے پہلے میں وہ سین اپنے کلپ میں دونوں گا میرے خیال میں یہاں سے یہاں سے میں کروں گا کٹ اور جہاں پہ مجھے اند کرنا ہے ہمیں وہاں لکے جاؤں گا کرسر کو یہاں پہ یہاں سے کروں گا کٹ اس کے بعد میں اس کو کروں گا سیلٹ اور رائٹ کلک کروں گا اس کے بعد جیسے ہم اس پہ کلک کروں گا تو خود با خود یہ افٹر ایفیکٹس میں اپن ہو جائے گا اور یہ بات پونڈے گا جہاں پہ آپ نے پرولٹ کو سیو کرنا ہے سو میں کرتا ہوں اس کو یہاں پہ سیو اور ساتھ ہی وہ سین میں نے سیلٹ کیا تھا اور اوٹومیٹکلی آفٹر ایفٹس کے اندر آ چکا ہے سب سے پہلے مجھے کیا کرنا ہے مجھے آنا ہے موشن ٹریکنگ پہ موشن ٹریکنگ پہ آنے کے بعد مجھے یہاں پہ سائٹ پہ آئے گا ٹریک موشن وہ مجھے کلک کرنا ہے جیسے ہی میں اس پہ کلک کروں گا یہاں پہ ایک باکس بنا آئے گا اس کو میں نے پلیس کرنا ہے بلکل آنکھ کے اندر ٹھیک ہے یہ جو اندر والا باکس ہے یہ بہت امپورٹنٹ یہ آپ نے بلکل صحیح جگاز کی سیلیکشن کرنی ہے باہر والا جو باکس ہے وہ خیال رکھے گا جتنا انوائرمنٹ کو ٹریک ہو پرپرلی لیکن اندر والا جو پوائنٹ ہے یہ اگزیکلی اس چیز کو فوکس کرے گا جو چیز جس چیز پہ آپ نے اس کو فوکس کرنے کے لئے کھا ہے وہ اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا تو جتنا اچھی جگہ پہ ہوگا اتنے ہی چیز اچھی جگہ ٹریک ہوگی اچھی طرح سے ٹریک ہوگی اس کے بعد یہاں بھی نیچے آپ آئیں گے یہ انیلائز فارورڈ کا بٹر ہے اس پہ اپنے کلک کرنے اور یاد رہے کہ کرسر آپ کا سٹارٹنگ پوائنٹ پہ رہنا چاہیے جو ہیڈ ہے اس کو کرتے ہیں انیلائز یہ ہو گیا اس کے بعد میں یہاں پہ سائٹ پہ آؤں گا رائٹ کلک نیو اور نل آبچیکٹ اس کے بعد میں نل آبچیکٹ پہ کلک کروں گا اور یہاں پہ ہمیں کلک کروں گا ایڈٹ ٹارگٹ پہ اس کے بعد اس پہ کلک کروں گا اپلائے پہ کلک کرنے کے بعد یاد رہے ایکس انڈ وائی چوز کرنا ہے اپنے ایکس اونلی یا وای اونلی چوز نہیں کرنا ایکس انڈ وائی اوکے اب یہ کیا ہے اب یہ سارا جو کیمرا ٹریکنگ ہے وہ ہو چکی ہے اس کے بعد مجھے آنا ہے دوبارہ یہاں پہ نیو اور اور ایڈجیسمنٹ لیئر ٹھیک ہے سب سے ٹاپ پہ آپ کی آئے گی ایڈجیسمنٹ لیئر اس کے بعد نل اور اس سے نیچے جو مین ویڈیو ہے یہ ترتیب آپ نے آگے پیچھے نہیں کرنی میں دوبارہ سٹارٹ پہ ہوں گا اور اس کو میں یہاں پہ زوم کروں گا اور چیزیں سینٹر میں لے کے ہوں گا جو کہ آنکھ ہے یہ آگیا یاد رہے کہ کلک آپ نے کرنا ہے ایڈجیسمنٹ لیئر پہ اور اس کے بعد آپ ہیں کہ پین ٹول پہ اور یہ آپ نے یہاں پہ آنکھ کو ڈرا کرنا ہے آنکھ کی ٹریسنگ صحیح طرح سے جتنی ہوگی اتنی ہی چیزیں اچھی رہیں گی ہر بندی کی اپنی ٹکنیک ہے ٹریس کرنے کی سو میں کوشش کرتا ہوں جتنا چیزیں ایزی رہیں اتنا اچھا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ایڈجیسمنٹ لے کے آگے یہاں پہ ویپ ٹول ہے اس کو اٹھا کے نل کی اوپر آپ نے رکھ دینا ہے اس سے کیا ہوگا کہ نل پہ جو ٹریکنگ ہم نے کی تھی آنکھ کی وہ ساری امپلیمنٹ ہو جائے گی جو ہم نے پین سے بھی ٹریسنگ کیا وہاں پہ کچھ اس طرح سے یہ ہو گیا اس کے بعد آتے ہیں اس کے کلر پہ آگا سب سے پہلے میں آتا ہوں سٹینڈر پہ اور ایڈجیسمنٹ پہ کلک کیا میں نے ایفیکٹس پہ آیا اور یہاں پہ ملے گا کلر کریکشن سب سے پہلے مجھے کیا چاہیئے مجھے چاہیئے ایکسپوئر اور اس کے بعد مجھے چاہیئے ہیو اینڈ سیچوریشن اور این ہی سب پہ جتنا کام ہوگا ہوگا ایک اور چیز بھی ہے لیولز اس کے بعد مجھے جو پین ٹول سے میں نے اس کی سیلیکشن کی تھی ایڈجیسمنٹ کے اندر جو سارا ڈیٹا ہے اس کے اندر مجھے کلر ایڈ کرنا ہے تاکہ ایک لک کا ایک ویمپائر کی ایرس کا کلر جو بھی آپ اکنا چاہیں اس کے لئے سب سے پہلے آپ آئیں گے ہیو سلاش سیچوریشن پہ ان سب اوپر کے پینل کو ٹیشنی کرنا یہاں پہ کلک کریں گے کلر آئیز پہ سب سے پہلے آپ نے نیچے آنا ہے کلر آئیز لائٹنیس اس کو آپ انکریز کریں ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے سین پہ میرے لئے تھرٹی سیون کافی ہے اس کے بعد میں آؤں گا یہاں پہ یہاں سے کلر چینج جو بھی آپ پہ سوٹے پہ لگے وہ آپ رکھ سکتے ہیں فی الحال میں اس کو یہ رکھوں گا جو سچوریشن ہے میں کوشش کرتا ہوں کیونکہ جتنا زیادہ ہو سکے اتنا صحیح ہے اس کے بعد ماسٹر بھی ہوں گا ایکسپوئیر میں اس کا کم کرتا ہوں اور آف سیٹ پہ میں کم کروں گا تاکہ جو آنکھ کے اندر جو وائٹ شیڈوز نظر آ رہے ہیں ویجویلز وہ بھی نظر آئیں اور گاما کریکشن امپورٹنٹ ہوتی ہے سین کے ساپ سے افد رکھنے میرے لئے ٹھیک ہے تاکہ بلیک وائٹ و ریڈ اپس میں نکس اپ ہو سکے نیچے اپ آئیں گے یہ آپ اپنے حساب سے جیسا آپ کو سین ہے اس حساب سے سیٹ کریں میں اس کے حساب سیٹ کروں گا یہ ہو گیا بس کلر فکسنگ اتنی ہے لیکن یہ پوری ٹریپ کے پاس یہ تین آپ کے پاس آپ اپنے مرضی سے اپنی آنگ کو ڈیفائن کر سکتے ہیں نیچے اپ آئیں گے ٹھیک ہے اور یہاں پہ ماسک پہ کلک کریں گے ماسک ون اور یہاں پہ فیدر آپ دیکھیں جو سائیڈیں اس کی زیادہ کرنچی اور کرسپی نہ ہو تو میں اس کو ایک تو ایک سپینسن کروں گا میں اس کی ون پرسنٹ اور ماسک کی اپیسٹی میں نہیں چھڑتا لیکن یہاں پہ ہے ماسک فیدر کی جو جو فیدر ہے اس کا وہ تھوڑا سا میڈرز ضرور کروں گا تاکہ نیچرل سا لک آئے تو یہ ہوگی آپ کی ریم پر آئے اسی کا آپ کلر چینج کر سکتے ہیں یہاں پہ جو کلر آپ دینا چاہیں اپنے حساب سے آپ سیٹ کر سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے میرے خیال میں ریڈ اچھا ہے یا پرپل سو میں ریڈ کی طرف ہی رہوں گا بس یاری ڈرانے والا سین اتنا آسان تھا آپ بڑے ایزی لی جو آئرس کلر ہے وہ چینج کر سکتے ہیں کسی کو ڈرا سکتے ہیں ویڈیو کے اندر ہی ایسے تو کوئی تھپڑ مار دے گا اور اس طرح کرکت آپ کریں گے تو بڑاڑ کچھ سمجھ بنیا ہے پوچھیں سوال کریں کومنٹ کریں کچھ نیا سیکھنا چاہتے ہیں تو بھی مجھے بتائیں اور اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ